نینہ آرے نینہ نینہ برسورے میرے حال پر ریدہ نے کہا تھا وہ ابراہیم سے بات کرے گی اسے منا لے گی تک تو اس نے ابراہیم سے بات کر لی ہوگی مگر ریدہ کی اب تک کول کیوں نہیں آئی اس کا نمبر ٹو بن جا رہا ہے اب میں کیا کروں تم چاہتی ہو اس سب معاملے میں میں تمہاری مدد کروں تم جانتے ہو کہ میرا تمہارے سوا کوئی اور ہے نہیں جو میری اس میں مدد کریں یہ حسن یہ لب و لہجہ یہ مٹھاس کون نہ مر جائے ساتھی پہ بھرہاں بھرہاں اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں انایا تم یہ سب ابراہیم کو پانے کے لئے کہہ رہی ہونا تمہیں کیا میں اتنا بے وکوف لگتا ہوں کہ اپنی محبت اپنی ہاتھ سے کسی اور کی جھولی میں ڈال دوں گا اس کا مطبہ ہے کہ تم میری مدد نہیں کرو ڈیڈ مجھے نکمہ سمجھتے ہیں پیسے مجھے ملتے نہیں کیوں نہ انایا کا استعمال کیا جائے کیا سوچ رہے ہو کروں گا ضرور کروں گا مگر اس بار محبت حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ کیمت حاصل کرنے کے لئے کیمت ہاں تم ہمیشہ کہا کرتی رہے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کیمت ہوتی ہے کیمت لگاؤ چیز حاصل کرنے تو بس یہ تو میں جان چکا ہوں کہ چاہے میں جو کچھ بھی کرنوں تمہارے لئے تم کبھی میری محبت قبول نہیں کرو گا کیونکہ تمہیں ابراہیم چاہیے ٹھیک ہے کیمت بتا کیا کیمت چاہیے دو پچاس لاکھ پچاس لاکھ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اتنی رقم کہاں سے لاؤں گی میں سوچ لو ابراہیم کو تم اپنی زندگی مانتی ہو نا تو زندگی حاصل کرنے کے لئے تو پچاس لاکھ رقم بہت کم ہے اور پھر تمہارے لئے پچاس لاکھ کونسی بڑی کھیمت ہے اتنے بڑے بزنس من کی بیٹی ہو تمہارے لئے پچاس لاکھ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہونے چاہیے نایا تیمت تیہ ہو گئی اب کام کی بات کریں ہاں شور کیوں نہیں اب تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو ردہ کو ابراہیم سے ملنے سے روپنے کے لئے ہاں اس طرح خود سیاں تو تو اٹلیسٹ ابراہیم کی زندگی سے نکل جائے گی اور اگر ایک بار ایسا ہوگیا تو میں کچھ بھی کر کے ابراہیم سے شادی کر دوں گا موسیقی لیکن تم یہ سب کچھ کرو کی کیسے یہ سب کچھ تم مشپش ہواتے تیتا کو کیسے روکنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں موسیقی بھابی اے تو نے کیوں زحمت کی میں خود لے لیتی چار دن کی مہمان ہے اب اتنی بھی ظالم نہیں ہے تیری بھابی 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 آپ تو سب کچھ جانتی ہیں آپ الیاز بھائی سے بات کریں آپ پلیز انہیں سمجھائیں انہیں سمجھائیں کہ خالد سے شادی کر کے میری زندگی برباد ہو جائے اس کی اور اس کی ماں کی غلام بن کے رہ جاؤں گی میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گی اس کی اممہ بھی مجھے اپنی طرح کسی فیکٹری میں کام پر لگا دیں جبکہ میں آگے پڑھ سکتی ہوں زندگی میں بہت آگے پڑھ سکتی ہوں ابھی بات سو سونے کا نوالہ لے کے تو تُو پیدا نہیں ہوئی نہ تیری ماں کوئی امیر کبیر عورت ہے مانا کہ فیکٹریوں میں کام نہیں کرتی لیکن جا کے لوگوں کے گھروں میں پہلے کپڑی دھوتی ہیں ان کے جھوٹے برتند ہوتی ہیں اب بھائی پتہ نہیں کہاں سے تیری ماں کے دماغ میں تجھے پڑھانے کا خیال آگیا ہے ورنہ تُو بھی نہ کسی کے گھر میں ٹاکیاں مار رہی ہوتی شادی بھی کر لیں تُو چاہے تو میں تیرے کام آ سکتی ہوں لیکن اس کے لئے تجھے میرا کام کرنا پڑے گا کیسا کام؟ اگر تُو میری بات مانے گی نا تُو میں الیاز کو راضی کر سکتی ہوں کہ تُو خالد سے شادی نہیں کرنا چاہتی بیٹھ اے بیٹھ نہ ہر وقت شک کر دی اپنی بھابی دے بیٹھ سکتی دیکھ میری بات سو بات نہ میں ہم دونوں کے فائدے کی کریں یہ جو تیرے ہاتھ میں اشفاق نام کا کھبوتھا رہنا اسے سوڑ سے اپنی مٹھی میں دبوچ کہنا جتنے نوٹ نکلوا سکتی ہے نکلوالے اے بھابی ہے نا بھابی گن کے رکھ لے گی اب کہنے کو اپنے پاس گھر تو ہے چھوٹا ہے نا ایک گھر ایک گاڑی اور بہت سارا زیور لینے کے بعد نہ چلتا کرنا اس کو ارے جو قریب بھر کی پیاری پیاری لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ امیر بھڑھوں کو ایسی فس آتی ہیں پھر ایسی مطلب نکلواتی ہیں بھابی یہ آپ کیا بولی چلی جاری ہیں آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کیا رہی ہیں ارے تو اس میں برائی کیا ہے کہنے کو تو یہ غریب بچیاں ان امیر بھڑھوں سے نکا بھی پڑھ لیتی ہیں اور تیری بھابی اس نکا کے حق میں نہیں ہے کوئی خام خام پنجرے میں پھلس جاؤ بیٹھ کے ہیں کیا ضرورت ہے اب جب دو چیارمنٹ وہ بٹے تجھ سے بات کر کے خوش ہو جاتا ہے تو ہم کیوں شادی وادی کریں سچ میں کشور بھابی شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو بھابی بلاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے یہ سوچ کر بھی کہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے ایلیاز بھائی کو اگر آپ کی اس سوچ کے بارے میں پتہ چل جائے تو کیا گزرے گی میرے بھائی پر اب بھلے خالد سے شادی کر کے میری زندگی برپاد ہو جائے میری پڑھائی ادھوری رہ جائے میرے اور میرے اممہ پا کے خواب ٹوٹ کر بکھر جائیں لیکن میں آپ کے ناجائز مقاسد کے لئے اشفاق صاحب جیسے انسان کو استعمال نہیں کروں گی سمجھی آپ یہ اپنی سڑیوی چائے بھی ساتھ لے گا ایسے تیرے قسمت کی تولے کی چابی نا میرے ہی ہاتھ اب تیرے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یا تو اپنی مرضی کے خلاف جا کے اس خالد سے شادی کر لے یا پھر اشفاق میاں سے تعلق داری بنا لے بھئی کشور تو گھاٹے کا سوادھا کرتی نہیں ہے جائے تو بڑی اچھی بناتی کمبخت ایسے اشفاق میاں ایتے بڑھے بھی نہیں ہے ہم نے کہہ کہہ کے بوڑھا کر دیا بچاروں پر کیا دیکھ رہے ہو صورت تمہاری اچھے تو کیسی لگی میری صورت بہت حسین بس حسین حسین بہت حسین بلکہ بہت زیادہ حسین اب ٹھیک ہے ریحان ویسے ریحان یہ سب ایمین یہ سب کب تک چلتا رہے گا ایسے کیسے چلے گا کیسا ہے میرا مطلب ہے یوں چپ چپ کے ملنا ملنے کے لیے بار بار تمہاری منتے کرنا مجھے ہی سب اچھا نہیں لگتا ریحان میں چاہتی ہوں تم مل کے مام و بابا سے بات کر تاکہ ہمارے ملنے میں کوئی پروبلم نہ ہو انہیں پتا ہو سب تمہارے پیارنٹ سے ملنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں برین سے ملے اسے اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بتاؤں تاکہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی کوئی غلل فہمی پیدا نہ ہو ہاں پتہ نہیں خیر مجھے لگتا ہے ابھی تمہیں ان سے یہ بات نہیں کرنے شاہی ہے کیوں نہیں ماما بتا رہی کہ وہ آج کل بہت پریشان ہے کوئی چیز ہے جو انہیں اندر ہی اندر پریشان کر لی ہے تم نے پوچھا نہیں کہ وہ پریشان کیوں ہے ماما پوچھ پوچھ کے تھک گئی کچھ بتانے کیلئے تیار ہی نہیں ہے عجیب سب یہیویا کر لیا ہم سب سے ہونے مجھے لگتا ہے بھائی کی سندگی میں کوئی اور لڑکی ہے کوئی اور لڑکی ہے ہاں میرا مطلب ہے انایا کے لاوہ کوئی اور لڑکی ہے جس کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ابراہم کے گھر والے ابراہم اور کچھ کے بارے میں کچھ نہیں چانتا مجھے بھی آنوشی سے اب یہ بات چھپانے ہوں کیا سوچ رہا ہوں کچھ نہیں تم بھائی کے بیس فرینڈ ہو سکتے ہیں وہ تمہیں کچھ بتا دے میں کرتا ہوں موقع دیکھ کے بات کرتا ہوں ہاں ہاں ایک طرف علیاز بھائی ہیں جو کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں اور دوسری طرف کشور بھابی جن کی لالچ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین چکی ہے کن میں خالد کے ساتھ شادی کر کے خود کو اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتی کیوں نہیں دھکیل سکتی مد بھولو کچھ سیا کہ اس جہنم کی تیاری تم نے خود کی ہے انعیہ جیسی لڑکی کی باتوں میں آکے تم نے ابراہیم کی سچی محبت کو ٹھکرا دیا اپنی خوشیوں کو آگ لگائی اور وہ بھی انعیہ جیسی لڑکی پر بھروسہ کر کے تو اور کیا کرتی میں میری جیسی کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو اپنی عزت بچانے کے لئے انعیہ جیسی لڑکی کی باتوں پر بھروسہ کر لیتی تو بچ گئی عزت تمہاری زلیل اور اسوا تو پھر بھی ہوئی نا تم ایک بار اگر تم اپنے ماضی پر نظر دوڑاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کر کے اپنا ہی نقصان کیا ہے ہمیشہ انعیہ کی باتوں میں آکے تم نے ابراہیم کو گما دیا اور کیشور بھابی کی باتوں میں آکے تم نے ہمیشہ ذلت ہی کمائی ہے اس لئے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کی ذمہ دار تم خود ہو ہاں میں ذمہ دار ہوں یہ سب کی اپنے ماباگ کو کھونے کی اپنی محبت کو پانے سے پہلے کھونے کی اپنی رسوائی کی اپنے روشن مستقبل کے خوابوں کے ٹوٹنے کی اپنی زندگی کی بربادی کی ہاں ہاں میں ذمہ دار ہوں اب کیا کروں ابراہیم کو آج نہیں جانا چاہیے تھا مجھے ہر حال میں ابراہیم سے مل کر اسے روک لینا چاہیے تھا لیکن اب تک تو وہ دبائی بھی پہنچ گیا ہوگا کال کر کے دیکھتے ہیں لگتا ہے ابراہیم نے اپنا نمبر تک بند کر دیا لیکن اب اگر ابراہیم کدسیا کی شادی تک نہ آیا تو اس کے بھائی اور بھاوی اس کی شادی اس کی کزن کے ساتھ زبادستی کروا دیں گے کدسیا کی زندگی برباد ہو جائے گی نہیں مجھے ابراہیم کے آنے تک کدسیا کی شادی روکنی ہوگی مجھے کدسیا سے بات کرنی ہوگی ہلو مائی ڈیر آنایا تم اس وقت کب سے آئی بھی ہو تم لیکن تم نے نہ میسیج کیا نہ کوئی کال اپنی بیس فرین سے نہیں ملنا تھا کیا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی تم سے آکے میں کیا ہوا عردا مجھے دیکھ کر اتنا پریشان کی ہو گئی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ تمہیں اچانک سے دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہو گئی ہیرانی کیسی میں کون سے پہلی بار آئی ہوں تمہارے پاس اس طرح بینا بتائیں پہلی بھی کتنی نفعہ ہمارے ایسے پلانز بنتے رہے ہیں بیٹھنے کو نہیں کہو بیٹھو نا اس میں میری کہنے کیا ضرورت ہے بیٹھو نا کیا ہوا پون پر کسی سے بات کر رہے ہیں پون پر بات؟ میں نہیں تو اچھا مجھے لگا تو شاید ابراہیم سے بات کر رہے ہیں ابراہیم تو دبائی چلا گیا ہے کیا ابراہیم دبائی چلا گیا لیکن کاب آج صبح ہی گیا ہے اس کی ماما بتا رہی ہیں کہ کچھ بزنس میٹنگز تھی اس کے سلسلے میں گیا ہے کچھ دنوں میں آ جائے گا تو اس کی ماما سے کہا ملی ہے آج صبح جب میں اس سے ملنے اس کی گھر گئی اس کی مام سے ملکات ہو گئی اس کی مام سے ملکات ہو گئی اور وہاں پتہ چلا گیا وہ دبائی چلا گیا ہے تو کیا ردا کی ابراہیم سے اب تک ملکات نہیں ہے اور ابراہیم اب تک اس جود سے انجان ہے چونکہ میں کچھ سیا سے اس کے بارے میں بول دیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بول اب بھی میری کوٹ میں اور میں اپنے گیم کھیل سکتی ہوں چائے کیا سوچ ہے بھئی پر تم نے جس بارے میں اپنی بہن کی شادی کے بارے میں خالد سے شادی کرنے پہ تو راضی ہے نہیں وہ اب کیا زبردستی نے کنامے پہ دستخط کرواؤگے ہاں اگر ضرورت پڑی نا تو یہ بھی کرواؤں گا مجھے کسی کا ڈر تھوڑی ہے اور ویسے بھی اممہ کا چالیس میں ہونے کا انتظار کر رہا تھا میں منہ میرا بل سلتا تو اسی روز خالد سے نگا پڑھوا کر اسے اس گھر سے نکال دیتا میں جشور جیشور جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی نا شکل نہیں دکھائیں مجھے اپنی نفرت ہونے لگی اس کی شکل سے مجھے بھائی آپ کو میری شکل سے نفرت ہو گئی ہے نا تو مار دے نا مجھے اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گھونٹ دے لیکن پلیز میری خالد سے شادی مت کریں وہ میری زندگی جہنم بنا دے گا دیکھو شادی تو تمہاری خالد سے ہی ہو گئی تائی اور خالد کو زبان دے چکا ہوں پر اگر تم نے میری غیرت کا ذرا سا بھی خیال کیا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ بلکل بھی ایسا نہیں کرتا بہنو تم میری لیکن تم نے میری عزت کا خیال کرنے کے بجائے رسوہ کیا مجھے پر ہمیں مجبور ہوں یہ سب کرنے کے لئے ارے میں نے تو سب کچھ بھلا کر تمہیں عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تمہاری خریداری کروائی شادی کا جوڑا دلوایا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کسی کا بھی پیار راست نہیں ہے کشور آج کے بعد تم اس کے پر خاص نظر رکھتا نکامیں چاندی دینے اور یہ گھر سے باہر نہ جائے اور اگر یہ گھر سے باہر گئی تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا میں موسیقا کروٹیں بدلتے رہے میرے سب حالات رے کیسے میں بتاؤں ہوا کیا کیا میرے ساتھ رے موسیقا سلام علیکم بابا والیکم اسلام کیسا چل رہے سب جب جب ہے تم نے اپس پرزینتیشن کی بھی؟ جی بابا میں جو میں بھی جی بابا آج کی مئیٹنگ بہت اہم ہے بہت بڑی فارم ہے کیوں سمجھ لوگ کہ اگر یہ ایک کانٹریکٹ بھی مل گیا تو باقی تس کانٹریکٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اس لئے بہت احتیاط سے دیکھ بھال کے جو بھی فیصلہ کرنا جی بابا ٹھیک ہے وہ اگر تمہیں کوئی پوائنٹس ہیں تو مینجر تمہیں بتا دے گا دونٹ موی بابا میں میں پوری کوشش کروں گا آپ فکر نہ کریں بس دعا کریں میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا اہنو بیٹا تمہیں مجھے کبھی دسپوائن نہیں کیا اور اسی لئے میں بہت سکتا ہوں مجھے بہت سکتا ہوں ٹھیک ہے؟ اوکے بابا میں آپ کو باہت سکتا ہوں ہرے میں نے تو سب کچھ بھلا کر تمہیں عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تمہاری خریداری کروائی شادی کا جوڑا دلوایا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کسی کا بھی پیار راست نہیں ہے ٹھیک کہا علیاس بھائی نے مجھے کسی کا پیار راست نہیں پیار اور محبت کا مجھ سے کوئی پرانا بیار لگتا ہے اسی لئے تو جن سے میں بیار کرتی تھی وہ مجھے چھوڑ گیا اور جنہوں نے مجھ سے محبت کی انہیں میں نے ٹھکرا دیا لگتا انکل آج گھر پہ نہیں ہے کیوں؟ ہاں کیونکہ انکل گھر پہ ہوتا ہے تو تم میری انٹری بن کرتے دیو اس لئے تم نے مجھے باہر ملنے بلا لیا کام کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل فائر نوٹ اس لئے تو تم نے مجھے یہاں بلایا ہے کام کی بات کے لئے اور ویسے بھی وہ کام جس کے پیسے ملنے ہو وہ چھوڑا تو نہیں جا سکتا میری ریدہ سے بات ہی تھی کل تو کیا پتہ چلا؟ اس کی ابراہیم سے ملکات تو نہیں ہوئی؟ نہیں بلکہ ان دونوں کی تو فون پہ بھی بات نہیں ہے بلکہ ریدہ نے تو بتایا تھا کہ کل وہ دبائی کے لئے جا چکا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہو گیا نایا اس طرح ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ابراہیم کسی طرح کچیہ کی شادی تک سارا ٹائم دبائی میں گزار دے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا ضرورت ہے علی ریدہ میری لئے خطرہ بن چکی ہے جو مجھے ہر صورت ابراہیم کی واپس آنے پر نقصان پہنچا سکتی ہے پھر کیا سوچا تھا؟ میں نے بہت کچھ سوچا اس بارے میں اور اس کا ایک ہی حالہ ہے اور وہ کیا ہے؟ ریدہ کا خاتمہ خاتمہ؟ کمون انایا ریدہ اس کی فرینڈ یار فرینڈ تھی علی جزن اس نے کچھ سیا سے دوستی کر لی کیا اس کی فرینڈشپ تب ہی ختم ہو گئی تھی مجھ سے میں کبھی نہیں بھولوں گی بوتے دیکھو نایا بے وکوف والی بات مد کرو اب بھی ہم اپنے پلان پیس ٹک کرتے ہیں اوکے؟ بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا وہ حالات پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں میں جا رہا ہوں اور مجھ سے انٹیشن ہے اوکے؟ میں حالات کے حساب سے نہیں حالات میرے حساب سے چلتے ہیں ابراہیم کے لیے مجھے کسی کو راستے سے بھی ہٹانا پڑا نہیں تو میں ہٹا دوں کیا مصیبت ہے؟ ابراہیم کا نمبر اب تک بند ہے شاید رومنگ آرنے کی اس نے وہ سکتا ہے وہاں جا کر دوسری سنگ خرید لی ہو لیکن میری اس سے بات کس طرح ہوگا؟ خرید طرح ہوگی وچسپ مسجج کرتی ہوں ابراہیم کا تو یہ نمبر وچسپ پہ بھی نہیں ہے اس کو میں کیسے بتاؤں خوصیر کے بارے میں اس کے لیے ساتھ جانا بہت ضروری ہے اس کو تو یہ بھی نہیں بتا کہ کچھ سیا بیچاری کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پیدا بار بار کون کر رہے تھے ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کوئی تو بات ہو گی کوڈی گھنے کوڈی گھنے چاگے جائ Climate کوڈی گھنے مجھے 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 انایا ہی انوشری میں ٹھیک ہوں چکر لگایا ہے کافی پی ہوگی خالدہ دو کپ کافی لے رہا ہو ہم بیٹھتے ہیں کافی آجائی جب شاہلا اور بتاو کیسی ہو مجھے ریدا اچھا ہوا تم آگئی ریدا میری مدد کرو بھی اس خدا کے لئے میں یہ شادی نہیں کرسکتی مجھے بھچالو ریدا تم اتی پریشان مات ہو تم اس طرح تبادر سے شادی تھوڑی کوئی کرسکتا ہے تم ایک پڑی لکھی لڑکی ہو تم فضور میں پریشان ہو رہی ہو تم نہیں جاتی علیاز بھائی کو وہ غصر بکے بہت تیز ہیں وہ اس خالد سے میری شادی کرنے کے مجھے نہیں کرنے اس شادی کوئی تمہاری مرضی کے بغیرے بہت دور کی بات ہے آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ابراہین دبائی چلا گیا نا تمہیں کس نے بتایا بھائی نہیں بتایا ہوگا نہیں میری دوست ریدا نہیں بتا رہا ریدا وہ جو کل ہمارے گھر آئی تھی تم کیسے جانتی ہو اس کو وہ میری بیس فریند ہے ویسے کیا کہہ رہی تھی وہ میرا مطبہ کیا کام تھا اس کو ابراہیم سے باتتا نہیں مجھے ماما نے بتایا تھا بھائی سے ملنے آئے کچھ رجان کام ہے اس سے کافی پریشان لگ رہی تھی تمہیں پتا ہے پہلے ماما کو لگا کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے بھائی پریشان رہتے ماما کو لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی چکر چل رہا ہے چکر؟ ہاں لیکن ڈوڈ پری میں نے ماما کو بھول دیا کیسا ہو ہی نہیں سکتا انایا اتنی اچھی لڑکی ہے انایا کی ہوتے بھائی کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں آسکتا شکریہ سے بھائی کی بھائی کی شکریہ سے بھائی کیا زیادہ تم ہو ہی اتنی اچھی تم جائسی اچھی لڑکی بھائی کو مل ہی نہیں سکتا تم مجھے بتاؤ تمہارا بوئی فرینڈ کاسا ہے بوئی فرینڈ ہاں میں نے کچھ دن پہلے تم دونوں کو دیکھا تھا صاح ہاں اچھا لگ رہا تھا وہ دیکھنے ہاں وہ واقعی بہت اچھا لڑکا ہے لیکن انایا ابھینا بھائی سے ڈسکس مت کرنا پلیس نہیں تم پاگل ہو گئی ہو مجھے پتا ہے کب کونسی بات اسے کرنی ہو اور کونسی نہیں کرنی اور ویسے بھی یہ گرل سٹاپ گیا ادھر ہی ختم ہو جائے ہاں ویسے تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو میں حاضر ہوں جب ماما کو مناو گی تب تمہاری ہلپ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے کچھیا میں نے بہت کوشش کی کہ میں ابراہیم سے بات کر سکوں لیکن میں اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی میں تو اس کے گھر بھی چلی گئی لیکن وہاں جا کے بات چلا کہ وہ تو دبائی جلا گیا اب کیا ہوگا یہ ابراہیمی تو آخری امید تھا میری جو مجھے اس جہرم میں گرنے سے بچا سکتا تھا اگر وہ بھی نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا پتانی ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود میری اس سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی پتانی تم دونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسمت کیا کھیل کھیل رہی ہے لیکن تم فکر مت کرو میں ابراہیم سے کسی بھی طرح سے بات کرنے کے بعد اس سے سب کچھ سمجھا دوں لیکن تب تب تو بہت دیر ہو جائے گی تم نا اپنے قدموں پہ مزبوطی سے کھڑی رہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے بس شادی کے لیے منا کر دینا نا طاقت کچھگی جو بہت کل تک دونوں کی آنکھوں تک مہدود تھی ہی زبان پر آگئے گئی دونوں کی نکاحوں کے تیر ایک دوسرے کے دل کے باہر چلی گئے اما کو بھی چین نہیں ہے بھلیا آہ بولو اما کیا ہوا اے کیا ہو گیا کیوں اتنے خوشے میں یہ آسے جھگڑا ہوا ہے کیا کسی کی اتنی حمد بھی ہے کہ تمہاری بیٹی کے مو لگے خوشیا کی وجہ سے پریشان ہوں میں کیا کر دیا اس نے اے اما کیا بتاؤں بڑی قسمت لے کے پیدا ہوئی ہے یہ خوشیا ایک طرف اس کا وہ عاشق خالد شادی کے لیے مرا جا رہا ہے اور لڑنے مرنے کو تیار رہتا ہے ہر وقت اور دوسری طرف وہ اشفاق میاں بتایا تھے نا میں نے تمہیں ہاں وہ کارڈ والے ہاں ماں اندھا پیسہ ہے وہ ساتھ بھی کے پاس اور ہر وقت اس پر لٹانے کو تیار رہتا ہے اے اتنی خوش نصیب ہے بھائی ایک وقت میں دو دو عاشق نہیں اماں دو نہیں تین ابھی ابھی ایک اور عاشق کا اضافہ ہوا ہے چھوٹے صاحب اب یہ چھوٹے صاحب کون آگئے اے میری ساس جس کے گھر میں چھاڑوں پوچھا کرنے جاتی تھی نا وہاں کی جو بیگم صاحب آئے نا ان کا ایک لوتا بیٹا اسے بھی عشق چلا رہی ہے اے اے کشوائے یہ خوشیا تو بڑی مقتار نکلی بھائی ماباب اتنے شریف اور اس کا یہ حر یہ لڑکی تو ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور یہ لڑکا اسے ملا کہاں کیسے پیچھے لگ گیا اس کے وہاں کی جاتی تھی وہاں جا کے چھوٹے صاحب سینین مٹکا کر لیا اے اپکے تو اس خوشیاں نے بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے بھائی اور اس ور وہ لوگ تو بڑے امیر ہوں گے نا اے ایسے بیسے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑ کے امیر ہیں وہ لوگ یہ خوشیاں کے سارے ٹشن نا وہاں سے چلتے ان کی جو بیٹی ہے نا وہ اپنی اتران اس کو دے دیتی ہے چاہے وہ کپڑے ہو جوتے ہو زیور ہو اور وہی پہن کے یہ میڈم بن کے طرح کی گھومتی ہے اے اس کا مطلب جس گھر کی ماسی تھی اب اس گھر کی رانی بنے گی یہ اے میری بھولی اممہ جس لیے ماسیاں مہرانیاں بننے لگی نا دنیا کا آخری دن ہوگا اور یہ مہرانی تو تب بنے گی نا جب میں اس کی اس پریم کہانی کو پار لگنے دوں گی اللہ کی قسم تمہاری بیٹی سمندر میں دھکا دے گی اس کو ساری زندگی خوتیں مارتی رہے گی کہ نعرہ نصیب نہیں ہوگا اممہ بتا رہی ہوں میں میں چل چھوڑ دیں میں نے تو تجھے یہ بتانے کے لیے پون کیا تھا کہ میں کراچی آگئی ہوں تیرے ساس سسر کے مرنے میں دعا نہیں سکی تھی تو سوچا قدسیہ کے نکاح میں شرکت کر لوں پر یہاں تو کہانی ہی کچھ اور ہے اب چل جو بھی ہو مجھے بتا دینا تو ٹھیک ہے چل پون رکھتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ میں بھی دیکھتی ہوں تکسیہ میرے خوابوں کو چور کر کے تو اپنے خوابوں کا محل کیسے تعمیر کرتی ہے اے میں بھی میں تیری شادی اس خالت سے کر رہا ہوں جب ہم فاکے کریں گے تو کیسے راج کر سکتی ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی مجھے ریدا کا کچھ کرنا ہی پڑے گا کچھیا کی خاتر وہ ابراہیم کے گھر تک پہنچ گئی تو بائی کا نمبر کون ہو سکتا ہے ابراہیم hello ابراہیم ابراہیم تم یہ تمہارا نمبر ہے ایک چلی یہ میرے آفشل نمبر ہے ابراہیم کسیو ابراہیم اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں بلکہ میں تمہارے بارے ہی سوچ رہی تھی تم تو بنا بتا ہے دبائی چلے گئے خیریت ہے ہاں وہ بس بابا کا ایک افشل کام تھا بہت امپورٹنٹ میٹنگ کی اس کے لئے آیا امم امم ایکشلی مجھے ریدہ سے بات کرنی تھی ریدہ سے ریدہ سے خیریت ہے؟ ریدہ سے تمہیں کیا گا؟ نہیں سچا اس کوئی کام تو نہیں لیکن جب میں وہی آرہا تھا تو جب ایرپورٹ کے لئے نکلا تو راستان اس کی کال آئی تھی پھر بیچ او بابا کی کال آگی میں نے اسے کہا کہ میں میں نے اسے کہا کہ میں بابا کی پیل کی پیٹری جائد ہوگی تو میں اسے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ کوئی ضروری بات ہوگی کیونکہ وہ پچھ پریشان لگ رہی تھی ہے is everything okay? نینہ آرہ نینہ نینہ بر سورے میرے حال پر